پاکستان کی تاریخ میں ٹیکسٹائل مسنوات کی سب سے بڑی نمائش ٹیکسپو گیارہ سے چودہ اپریل تک لاہور میں ہونے جا رہی ہے جس میں یورپ برطانیہ سمیت متحدہ عرب امارات سے بھی سرمایہ کار بزنس مین اس میں شرکت کر رہے ہیں دوبائی سے تعلق رکھنے والے سرمایہ کار اس نمائش میں شرکت کر رہے ہیں بلکہ اسے پاکستانی معیشت کا ٹرننگ پوائنٹ بھی قرار دے رہے ہیں مزید افصالات دیکھئے سید مدسر خوشنوت کی اس ریپورٹ میں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے دروازے کھلنے لگے ہیں دوبائی سے تعلق رکھنے والے سرمایہ کاروں کی کثیر تعداد میں لاہور میں ہونے والی ٹیکسٹائل مسنوات کی نمائش میں نہ صرف شرکت کے لیے پاکستان پہنچنا شروع کر دیا بلکہ وہ اس نمائش کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے ایک محفوظ ملک بن چکا ہے پاکستان والگی سے قابل دوبائی سے تعلق رکھنے والے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منسلک بزنسمن راجہ راشد علی نے نائٹی ٹونوز سے خصوص سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوائش پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے نہائیت ہی اہمیت کی حامل ہے انہوں نے پاکستانی مشنوعات کو عالمی منڈیوں میں متعارف کرانے کے عظم کا بھی اظہار کیا اس انڈسٹری سے یہ پاکستان بلان کرتا ہے جو کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہماری جو سب سے بڑی منیفیکچرنگ انڈسٹری ہے پاکستان کی وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے تو اس کے لیے جو ابھی انیشیٹیو لیا گیا ہے جس میں ساری دنیا سے ستر سے زیادہ ممالک لوگ پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ ہم ہوتل سپلائیز کمپنیز میں سے یہاں پہ تقریباً مور دن فائیو ہنڈرڈ کمپنیز ہیں جو ہوتل کو سپلائی کر رہی ہیں تو میپلز ہوتل سپلائیز کو بسیکلی سیلیکٹ کیا گیا ہے جو ایکسکلوزیولی وہاں سے جو باقی ڈیل کر سکتی ہے وہاں پہ انٹریک کر سکتی ہے مختلف سپلائیز کے ساتھ اور بانڈنگ بنا سکتی ہے ان کے ساتھ جو بھی وہاں پہ انٹرنیشنلی جائیں گے ڈبائی میں مقیم معروف بیزنسمن راجہ ارفان خان نے پاکستان میں ہونے والی نمائش کے حوالے سے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی منڈیوں میں پاکستانی مسنوات کا لوحہ منوانے کے لیے مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تقریباً یہاں پچاس سے ساٹھ جو ریلیونٹ فیلڈ سے لوگ ہیں جو ٹیکسٹائل کی ایکسپو میں جا رہے ہیں گیارہ سے چودہوں کی درمیان میں تو ہم پاکستان گورنمنٹ کے بھی شکر گزار ہیں کہ لوگوں کو فسیلٹیٹ کر رہے ہیں اور افیشلی اس چیز کو وہ پرموٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب ہمارے کرائیسز جو ہیں پاکستان میں وہ الیکٹر سیٹی کی شاٹ آف وال کی وجہ سے ہماری انڈیسٹری جو بیٹھ گئی تھی اور جو لوگ تھے یا انویسٹر تھے وہ منگنا دیش اور دوسرے ریجن کی طرف جا رہے تھے تو یہ سب سے بہتر چیز ہے کہ ان کو واپس اٹریکٹ کیا جائے اور لوگوں کو فسیلٹیٹ کیا جائے پرپر گزیستہ دنوں پاکستان بزنس کاؤنسل کے ذریعے تمام تقریب میں کمرشل کاؤنسلر ڈاکٹر ناصر خان کا اس نمائش کی اہمیت پر زور ڈیٹے ہوئے کہنا تھا کہ اس نمائش کو کامیاب کرنے کے لیے دوبائی سے زیادہ سے زیادہ پاکستانی سرمایہ کاروں کو شرکت کرنی چاہیے کافی ساری یہاں پر بزنس کاؤنسل جو ہیں فورن بزنس کاؤنسل انہوں نے شرکت کی اس میں دوبائی ایکسپورٹس کے ریپیزنٹیٹیوز تھے اس کے علاوہ جو ٹیکسٹائل مرچنٹ اسوسییشن ٹیکس ماس ان کے نمائندی بھی آئے ہوئے تھے اس میں ٹیکسپو کے حوالے سے پریزنٹیشن اور انفارمیشن دی گئی جس کی ان کے ساتھ شیئر کی اور لوگوں نے کافی اس میں انٹرسٹ شو کیا ہے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکسپو کے پاکستان کی تاریخی سب سے بڑی ٹیکسٹائل نمائش اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے پاکستان کی مصنوعات کو عالمی منجیوں میں کوئی ہوئی شنافت دوبارہ مل سکے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدسر خوشنود دبائی متحدہ عرب امارات مل سکے گی کی رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل نمائشن اور انفارمیشن